پاکستان کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ ٹھیک اس وقت جب عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عالمی معیشت شدید قصاد بازاری کے دہانے پر ہے پاکستان کی باگ دور ایک ایسے سیاسی اتحاد کے حوالے کر دی گئی ہے جو ماضی میں قومی خزانے میں لوٹ مار خرد برد اور مال بنانے میں سر سے پاؤں تک ملوث رہا ہے کوویڈ وبا اور اس سے متاثر ہونے والے گلوبل سپلائی چین سسٹم میں بڑی خرابی کے بعد روس یوکرائن تنازع کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور کوکنگ آئل سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی اونچ نیچ سے دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک معاشی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت اپنے شہریوں اور ان کے کاروبار کے تحفظ کے لیے غیر معمولی اقدامات کے ذریعے اس معاشی بہران سے نمٹ رہی تھی پی ٹی آئی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے دو ہزار اکیس میں معیشت نے پانچ اشاریہ چھے فیصد کی مضبوط نمو حاصل کی موجودہ سال کے معاشی اداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان تیس بلین ڈالر کی ریکارڈ برامدات اور بتیس بلین ڈالر کی ریکارڈ ترسی لاتے ذر حاصل کرنے کے حدف پر ہے اس کے علاوہ مختلف اجناس کی تاریخی ذریع پیداوار بھی معیشت کے لیے ایک مصبت اشاریہ تھا روان مالی سال کے پہلے نو مہینوں میں ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے کا نجی شعبے کا قرضہ اب تک کا سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک سو سکتر فیصد اضافہ ظاہر کرتا ہے جبکہ منفیکچرنگ سیکٹر نے روان سال میں سات اشاریہ آٹھ فیصد کی ترقی کی ہے اور سٹاک مارکٹ میں ریجسٹرڈ ٹاپ ایک سو کمپنیوں کے منافع میں دو ہزار اکیس میں باسٹھ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ دس سالوں میں سب سے زیادہ ہے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے تعمیرات، برامدی سنت، چھوٹے کاروباروں، سیاحت اور زراد پر توجہ دینے کے ساتھ جو حکمتی عملی اپنائی گئی تھی اس کے نتیجے میں پہلے تین سالوں میں پانچ اشاریہ پانچ ملین ملازمتیں پیدا ہوئیں جو کسی بھی پچھلی حکومت کے ریکارڈ سے زیادہ ہے یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سالانہ آستن ایک اشاریہ آٹھ چار ملین ملازمتیں پیدا ہوئیں جو کہ پی ٹی کے ایک اشاریہ چار ملین اور مسلم لیگ نون کے ایک اشاریہ ایک ملین نوکریوں کی نسبت سے نمائع طور پر زیادہ ہے ترقی کی رفتار بتا رہی تھی کہ پی ٹی آئی حکومت دو ہزار اٹھارہ کے منشور میں عمران خان کے وعدہ کردہ ڈس ملین ملازمتوں کا حدف اگلے سال تک پورا کر لینا تھا ورڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان نے تمام علاقائی معیشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جس میں جنوبی ایشیا کے خطے میں سب سے کم بے روزگاری کی شرچار تین فیصد ہے جبکہ بھارت آٹھ فیصد، بنگلہ دیش پانچ اشاریہ چار فیصد اور سری لنکا پانچ اشاریہ نو فیصد ہے احساس پروگرام کے تحت خطے غربت سے نیچے والے خاندانوں کو نقد مالی امداد مہیا کی گئی احساس راشن سکیم کے تحت بیس ملین سے زائد گھرانوں کو آٹا، ڈالے اور کوکنگ آئل سمیت اشیاء ضروریہ کی خریداری پر سبصدی فراہم کی گئی جو کہ کل آبادی کا چون فیصد ہے پی ٹی آئی حکومت کا جاری کردہ تاریخی یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام اب پنجاب، خیبر پختون خواہ، بلوچستان، ازاد کشمیر اور وفاقی اور شمالی علاقہ جات کے ازلہ کی پوری آبادی کا احطہ کرتا ہے پاکستان بھر میں ساٹھ فیصد سے زیادہ گھرانوں کو مفت ہسپتال میں داخلے اور صحت کی دیکھ بھال فراہم کی جا رہی تھی جس سے ہر خاندان کو دس لاکھ روپے کی بچت ہوتی ہے ان غیر معمولی اقدامات میں تین سو ارب روپے کا ریلیف پیکج بھی شامل تھا پی ٹی آئی حکومت نے سارفین کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے پیٹرولیم مسنوعات پر ٹیکس صفر فیصد کر دیا تھا اور قیمتیں منجمت کر دین تھی اس کے نتیجے میں سارفین پیٹرول پر ایک سو پچاس روپے فی لیٹر ادا کر رہے ہیں جبکہ بنگلہ دیش میں یہی پیٹرول ایک سو اٹھاسی روپے اور بھارت میں دو سو اکھتر روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے اسی طرح گھریلو اور تجارتی سارفین کو ان کے بجلی کے بلو میں پانچ روپے فی یونٹ کی کمی کے ذریعے ریلیف فراہم کیا گیا پی ٹی آئی کی حکومت نے ان تمام پروگراموں کے لیے رکوم، ایف بی آر کی ریکارڈ ٹیکس وصولی، سرکاری کمپنیوں سے زیادہ منافع کی آمدنی اور اخراجات میں تیزی سے کمی کے ذریعے حاصل کی تھی حکومت نے درامدات کو کم کرنے کے لیے مشکل اقدامات کیے آئی ایم ایف کا پروگرام شروع کیا گیا اور خزانے میں بائیس بلین ڈالر اکٹھے کیے گئے تاکہ ملکی معیشت کو سہیرا پر ڈالا جا سکے اس کے علاوہ ملکی معیشت پر ایک بڑا بوجھ تیل کی مد میں اخراجات ہیں جو کہ ہر سال پچیس سے تیس بلین ڈالر کے درمیان ہوتے ہیں پاکستان عرب ممالک سے ایک سو ڈالر فی بیرل قیمت پر کروڈ آئل خریدتا ہے جبکہ بھارت جو کہ روز سے یہی مقدار صرف تیس ڈالر فی بیرل خرید رہا اور ادائیگی بھی اپنی کرنسی میں کر رہا اس سال کے شروع میں پاکستانی وزیر آزم عمران خان روز سے اسی قیمت پر تیل اور سستی گیس کی بات چیت کے لیے جب ماسکو گئے تو عالمی سامراج کا یق جاگ اٹھا اگر پاکستان بھی انڈیا کی طرح روز سے یہ سودا کر لیتا تو ایک سال کے اندر اندر پاکستانی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی تھی جو کہ عالمی سامراج کو منظور نہ تھا اگر عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو تے اگلے الیکشن ہارنے کی قیمت پر بھی پاکستان امریکی غلامی سے نکل آتا اسی لیے امریکہ کو اسے فوری طور پر ہٹانے کی سازش کرنی پڑی این اس وقت جب ملکی معیشت کو درست سمت میں موڑا جا رہا تھا تب عالمی سامراج اور ان کے مقامی شراکتدار اوہے نے ایک منظم سازش کے تحت پی ٹی آئی حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش شروع کر دی عوام آج تک یہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جب اگلے سال انتخابات ہونے تھے تو اس سال یہ افرا تفری پھیلانے کی کیا ضرورت تھی جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں پہلے تو سفارتی توسط سے حکومت کو تبدیل کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی اور یہ نہ کرنے پر پاکستان کو نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی گئے بیروں نے ملک سے بڑی مقدار میں پیسہ پاکستان لائے گیا تاکہ اسمبلی ممبران کو خریدا جا سکے اور حکومتی اتحادیوں کو توڑا جا سکے غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی اسمبلی ممبران سے ملاقاتیں کر کے انہیں حکومت مخالف اتحاد کا ساتھ دینے کو کہا سندھ ہاؤس اسلام آباد میں خرید و فروخت کی مندی لگی اور ایک تحریک ادم اعتماد کے نتیجے میں پی ٹی آئی حکومت کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا نامعلوم وجوہات کی بنا پر ریاستی اداروں نے بھی اس گھناؤنی سازش کا کوئی نوٹس نہ لیا بلکہ نظامی عدل نے آدھی رات تک پہرہ دے کر اس ٹولے کو پاکستان کا اقتدار دے دیا جن کی ماضی کی حکومتوں کو ایک سے زائد دفعہ کرپشن، لوٹ مار اور قومی دولت کے غبن کے الزامات میں برطرف کیا جا چکا تھا اور ان کے جرائن ملک کے بچے بچے کی زبان پر ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ماضی کے لٹیرے ایک بار پھر سے پاکستانیوں کی قسمت کے مالک بن چکے ہیں اس وقت ایک ہفتے سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد دھی تھگوں کا یہ ٹولہ ابھی تک اپنی کابینہ کا فیصلہ نہیں کر سکا اندرون خانہ تمام پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں اور ہر کوئی مال بنانے کے لیے تگڑی وزارت مانگ رہی ہیں اور جوتیوں میں ڈال بٹی نظر آ رہی ہے عمران خان کے پیشاور اور کراچی کے عظیم الشان جلسوں کے بعد اندر سے حکومتی ایوانوں میں کپ کپی تاری ہے پی ڈی ایم کی قیادت کی معاشی چیلنجز کے بارے میں سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی وزیر یا خزانہ نہیں ہے مہنگائی کم کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کے وعدے پہلے ہفتے میں ہی ترک کر دئیے گئے بجلی کی قیمتوں میں چار روپے پچاسی پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا جبکہ چینی اور کوکنگ آئل سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ ہوا ہے پنہ گاہوں کے لیے فنس میں کٹوٹی کی بات کی گئی مگر عوامی ردی عمل کی در سے فل حال اس پر عمل نہیں کیا گیا مفتا اسماعیل بجلی کی قیمتوں میں بارہ روپے فی یونٹ تک کمی لانا چاہتے تھے اس کے باوجود انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا ہے کہ قیمتوں میں چار روپے پچاسی پیسے فی یونٹ اضافہ کر کے سارفین پر بوجھ ڈالا جائے اسی طرح بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے قابل ہونے سے روکنے کی دھمکی کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت نے اب کھلے عام روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کامیابی کا اعتراف کیا ہے جو عمران خان کی حکومت کا ایک اہم اقدام اور بیرون ملک مقیم تارکین وطن کی جانب سے کی گئی چار اشاریہ چار بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہے پیٹرول اور ڈیزل پر عوام کو بڑے پیمانے پر ریلیف فراہم کرنے پر عمران خان کی تنقید کے بعد پی ڈی ایم کی قیادت نے اب ان اندادی اقدامات کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اس دوران ملکی معیشت ایک ایسے غیر محدود مالیاتی بہران کی طرف بڑھ رہی ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا صورتحال کو سمجھنے کے لیے سری لنکا میں ہونے والے واقعات پر ایک نظر ڈالنا ہی کافی ہے اگر پولیسی ساز آج سخت اور درست فیصلے کر لیں تو مشکل عالمی مالی ماحول کے باوجود پاکستانی معیشت کو بچایا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو پی ڈی ایم کے مالیاتی ماہرین کسی اخلاقی قانونی اور آئینی جواز کے بغیر پچھلے ایک ہفتہ سے ٹامک تویاں مار رہے ہیں اس وقت صرف عوامی حمایت کی حامل قیادت ہی ملک کو معاشی طور پر ڈوبنے سے بچا سکتی ہے اسی تناظر میں جلد از جلد عام انتخابات ہی مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہو سکتے ہیں جس کا مطالبہ عمران خان پہلے ہی کر چکے ہیں اور اب نہ صرف مولانا فضل الرحمان بلکہ نون لیگ کے خاجہ آصف بھی جلد انتخابات کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اب پاکستانی عوام کے موڈ کا اندازہ ہو جانا چاہیے پاکستانی عوام اس جالی امپوٹڈ حکومت کو زیادہ دن برداشت نہیں کرے گی اس سے پہلے کہ یہ بھانمتی کا کمبہ ملکی معیشت کا بیڑا مکمل طور پر غرق کر دے ایک ازاد اور منصفانہ الیکشن کروا کر حکومت عوام کے اصل نمائندوں کے حوالے کرنی چاہیے تاکہ قوم کے روشن مستقبل کے لیے درست فیصلے اور اقدامات ہو سکیں تاکہ قوم پاکستانی عوام کے لیے درست فیصلے اور اقدامات ہو سکیں